اسلام علیکم ویورز میورز میں ہوں جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین گارڈنگ چینل ویورز آج ہم یہ انٹینم کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں انٹینم اس کو سٹیپ ڈرائگن بھی کہا جاتا ہے اس کو کچھ لوگ ڈاگ فلاور بھی کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی ایک سیزنل پلانٹ ہے سردیوں میں یہ بہت ہی اپنے آب اتاب کے ساتھ فلاورنگ کرتا ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ آپ کو کچھ کلرز نظر آ رہے ہیں اس کے کافی سارے کلرز ہیں کافی ویوریٹیز ہیں اس کی میں اس کو ہائٹ کے حساب سے تین ویوریٹیز میں کیٹیگرائز کرتا ہوں ایک تو یہ جو نیچے آپ کو فلاور نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً چھ انچ کا پودہ ہوتا ہے اس کو نارملی نرسٹیوں پر آپ جائیں تو وہ کہتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ چھ انچی انٹینم اور اس کے ساتھ اس کی بیک سیڈ پر آپ کو کچھ تھوڑے سا لمبے فلاور نظر آ رہے ہیں یہ پودے یہ نارملی ڈیڑھ ایک فٹ تک جاتے ہیں اس پودے کو تو میں نے کاٹ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا بوشی ہو ورنہ یہ سنگل آگے گروہ کرتا ہے سنگل تنے کی شکل میں اور اوپر بڑے خوبصورت سے اس کے پول نکلتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں مجھے زیادہ وہ پسند ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے وہ پودہ تو دوسری ویوریٹیز کی یہ ہے اور تیسرے نمبر پہ ایک ہے ویوریٹیز تقریباً جس کی ہائٹ تین فٹ تک جاتی ہے وہ اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے موجود بٹ یہ بہت ہی خوبصورت اس کو جو ہے نا آپ مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس کیاری میں میں نے لگائے میں یہ ایج کی وجہ سے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ادھر ویس یہ کیاری میں زیادہ اچھے گروہ کرتے ہیں کیونکہ مٹی آپ کے پاس آویلیبل ہوتی ہے زیادہ اور زیادہ آپ کو خاد مل جاتی ہے زیادہ آپ کو پاور طاقت مل جاتی ہے زمین سے تو یہ گملے میں جو ہے یہ تھوڑے سے پہلے لگایا تھے اچھے یہ ہے وہ پودا جس کے بارے میں بات کر رہا تھا ہمیں دوسرے نمبر والا ہے ایک ڈیلڈ فوٹ والا اچھا اس کو سنیپ ڈرائگن کیوں کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ ریزن ہے یہ اس کا اگر تھوڑا سا اس کو اپن کریں تو بلکل یہ سنیپ ڈرائگن کی طرح جو ہے نا اس کے موں میں ایسے جیسے وہ موجود ہو اور یہ دوسرا ڈاگ فلاور کیوں کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے اس کو تھوڑا سا پش کریں بیک سیٹ سے تو ایسے بارکنگ ٹائپ اس کی شکل بنتی ہے جیسے کتا جو ہے نا وہ بھونک رہا ہو بارک رہا ہو تو اس وجہ سے اس کو ڈاگ فلاور بھی کہتے ہیں تو یہ بہت ہی دکھنے میں یہ دیکھیں یہ سنگل جو میں اب بتانے کی بات کر رہا تھا بہت ہی خوبصورت جو سنگل اس طرح سے گروہ کرتے ہیں تقریباً ڈیلڈ فٹ تک جو ہے اس کی ہیڈ جاتی ہے اور اگر اس کو بوشی کرنا ہو تو پھر آپ اس کے اوپر سے جو اس کی ٹہنی ہو جو گاچہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ کاٹ دیں تو یہ تھوڑا سا پھر بوشی ہو جائے گا میرے پاس کچھ کیاریوں میں پودے میں نے لگائے ہوں میں ایسے جو کہ کسی بھی ریزن پر گوڑی کرتے ہوئے بچوں کے کھلنے کی وجہ سے ان کے جو ہے نا جو گاشش ٹائپ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ہے ان میں کچھ آپ کو سیدھے تنے نظر آ رہے ہوں گے کچھ نیچے پڑے ہوئے اور تھوڑے بوشی سے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے بوشی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی ریزنلی بچے فوٹبال کھیل رہے تھے تو انہوں نے یہ توڑ دیئے اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اب یہ تھوڑا سا بوشی ہوگا اور زیادہ پھول نکالے گا جو سیدھا سٹریٹ جا رہا ہوتا ہے اس کی لکھ بھی آپ نے دیکھی ہے بہت ہی پیارا وہ لگتا ہے اس کو مٹی کیسی پسند ہے مٹی دیکھیں ہر پودے کو جو یونیورسل مٹی ہے وہ ہی پسند ہوتی ہے اسے ہم پورس مٹی بھی کہتے ہیں اور اس میں ہلکی بھلکی خواد ہونی چاہیے نیچرل خواد زیادہ بہتر ہے اور اس کو ویدر کیسا پسند ہے وہ ویدر اس کو سجدیاں زیادہ پسند ہیں اور دھوپ لگنی چاہیے یہ دھوپ میں تمام پودے جو ہیں بڑی اچھی فلاورنگ کرتے ہیں اور اسی طرح اس پودے کو بھی فلاور نکالنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو سردیوں کی جو بھینی بھینی دھوپ ہے وہ اس کو بہت پسند ہے اور سردیاں ویدر اس کو ملہب اسی ویدر میں ہی یہ فلاورنگ کرتا ہے اسی ویدر کا ہی یہ پھول ہے اس کا جو فلاورنگ سیزن ہے وہ اکتوبر کے انڈ سے اپریل اور کچھ علاقوں میں میں تک بھی یہ فلاورنگ کرتا رہتا ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا آپ جب زیادہ گرمی ہونا شروع ہو جائے تھوڑا شیڈ میں لے جائیں تو اس سے بھی زیادہ عرصے تک یہ فلاورنگ کرتا ہے اور باقی یہ کہ اس کو پانی اس کی ضرورت کے مطابق دیں اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو روٹ راوٹنگ کی وجہ سے اس کی جڑیں وہ گل جائیں گی اور اس کے علاوہ جب پہلہ پانی خوشک ہو جائے مطلعہ اوپر سے مٹی تھوڑی تھوڑی خوشک ہو جائے جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو مٹی چپکے نہیں ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو دوبارہ پھر پانی دیں باقی یہ کہ اس کو اگانے کے لیے بیج کا استعمال کیا جاتا ہے بیج سے پودا اگتا ہے اور اس کے بعد نرسنوں سے ہم لوگ پانیری لے آتے ہیں اور اس کو دمین میں لگا دیتے ہیں اوکی ویورز میری ویڈیو آپ کو پسند دو تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن ضرورت